نمسکار ساتھیو میں امن پلانیا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے تو آج ہم آئے ہوئے ہیں کنڈیلا گاؤں میں تو آج ہمارے ساتھ ہیں ٹیک رام کنڈیلا جی جو کنڈیلا خواب کے پردان ہے تو آج ہم ان سے کسانوں کے مدے پر چرچائی کریں گے تو چلیے رام رام جی رام رام سب سے پہلے تو سبھی دسکوں کا آپ یہاں ہمارے پاس آئے سب کا دنیواد کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں ٹیک رام جی جیسے کسان آندولون کو تین مہینے سے زیادہ کس میں ہو گیا اور ڈائیسوں سے زیادہ کسان سہید ہو گئے ہیں ابھی تک سرکار کا وہی روئیہ ہے ابھی تک کسانوں سے بات نہیں کر رہی ہے تو اس پر کیا بیچار ہیں آپ کے چورانوے پچانوے دن سے کسانوں کا جو دڑنا دلی میں سب سے پہلے پنجاب کے کسان دلی میں آئے تھے ان کے ساتھ پھر اریانا کسان جڑیا ان لوگوں کے اندر سرکار نے یہ کہا ایک اندر سرکار یہ تو کہاں ایک سٹیٹ کے وہ ہیں آج اتر پردیش کا مہاراشتر کا راجستان کا چاروں طرف سے ہم جہاں بھی ریلی ہم جاتے ہیں لاکھوں بیڑوں مڑی ہے اور یہاں تین فروری کو تو کنڈیلا میں اتنی تیاسک بیڑ تھی جس میں سبھی اتری بارت کی 36 برادری کی خواب پنچائتوں نے کسان اندولن کا سمرتن پہلے بھی کر دیا تھا کیونکہ ہم تو کنڈیلا خواب اور جب ہی خواب پنچائتیں جو دیش کی جب دلی مندولن چلیا تھا تو اسی ٹیم اپتے کے اندر ساری خوابوں نے وہاں سمرتن دیا تھا اور کہ اندر سرکار نے اس پر پوری بات چیت کرنے چاہیے جو ایم ایس پی کا قانون ہے اوہ ایم ایس پی کا قانون منانا چاہیے تینوں قانون رد کرنے چاہیے اور جو کسانوں پر درج مقدم ہے وہاں واپس لینے چاہیے اور جو ہمارے آدمی پکڑ رکھے ہیں ان کو ترنتریہ کرنا چاہیے ہماری ایمانگ ہے جب تک ان مانگوں پر اندر سرکار نہیں کرے گی ہم اندولن مہارت جاری رہے گا جائے چھے بینے لگو جائے سال بر لکھو ہم نے اپنی تیاری کر لی ہے ہم کسی سے پیسے ہوئے ہیں گام وائز کمیٹی بنا دی گئی ہیں گام وائز سب چندہ کر رہے ہیں اپنا کھانے پینے ہاں خود پربد کرتے ہیں اپنے اپنے گام سارا تیار ہے آپ کو امید ہے بیجی پی سرکار مطلب کسانوں کے مانگوں کو مانے گی نہیں امید تو دیکھو ہمیں جب اندولن کر رہے ہیں اتنا بڑا اندولن سرکار کے سارے روپ پھیل ہوگی پہلے انہیں خالستان کہا پھر کہا یہ تو کچھ پنجاب کے کسان ہیں کچھ سارے یہاں سے پھیل ہوگی لیکن اب ان کا جترن لگی لاکھوں آدمی جو رازستان میں بھی اتر پردیش میں بھی مہاراشٹر میں بھی ان کی بات بھی آتی ہیں بھئے ہمیں بات چیت کرنے کے تیار ہیں لیکن بات چیت کے لیے جس کو کمیٹی میں جو نریندر تومر ہے جس طرح گوئل ہے ان کو بیجے ان کو پوری پاور دے گے بیجو خود مامتہ یہ چاہتے ہیں نریندر موڈی خود کسانوں کے چاریس آدمیوں سے بات کریں اور اس سمسیہ کا سمادان کریں کیونکہ خواب پنچہتے ہیں ہمیں حصہ چاہتے ہیں کہ سمادان ہو اور ایم ایس پی پر قانون بنے اور کسانوں کی جو لوٹ ہے اس کو بند کیا جائے تیگرام جی جیسے کہ اتر پردیس پنجاب اور راجستان میں آپ راکش ٹکیت کے ساتھ کسان ماہ پنچہتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو کیا لگتا ہے مطلب وہاں کے لوگوں میں کیا ویچار دارائے ہیں کسان آندولن کے لیے دیکھئے ہم اتر پردیس میں بھی دو تین خواب پنچہتیں جو ہوئی اور کسان ماہ پنچہت اس کے بعد ہم راکش ٹکیت کے ساتھ یود بیر شنگ تھے ان کے ساتھ جو کمیٹی تھے ہم نے بلبیر راجے وال تھے راجستان میں گئے راجستان میں اتنی بھاری بھیڑ عمری جہاں مینہ ایک جاتی ہے اس میں بلکل ان کے پاس جمین ہے ان کی اس میں ایک پنچہت ہوئی تھے ہماری جہاں لاکھوں آدمی کٹھے ان کے پاس جمین ہے وہ چھوٹی جاتی میں آتے ہیں لیکن ان کے پاس جمین جات سے بھی زیادہ ان لوگوں نے بھاگ لیا اس میں ستیس برادری جوڑ چکی ہے اور اس میں ہمارے گجر بھی تھے وہاں جب گجروں میں جمین ہیں راجپوت ہیں بھئی سینی ہیں پندت ہیں ساری برادری اس میں کسان ہیں کسان کے ساتھ ساری جڑگی ہیں اور پردان منطری کا ابزچ بھی گئی ہے بھئی تو کسانوں سے سمجھ شاگا سمجھ دان کرنا پڑے گا جیسے آندورن پنجاب سے سٹارٹ ہوا سٹارٹنگ میں تو گودی میڈیا اس کو خالستانی پاکستانی کا نام دے رہی تھی اب یہ جو کسان ماہ پنچائتوں کا دور سٹارٹ ہو گیا ہریانہ اتر پردیس راجستان میں تو گودی میڈیا کہہ رہی ہے یہ ایک ویسے جاتی کی پنچائت ہے جات پنچائت ہے یہ کوئی کسان پنچائت ہے تو اس پر کیا کہیں گے نہیں اس میں دیکھو کھا پنچائتیں ستیس برادری کی ہیں اور اتری بھارت کی ساری کھا پنچائتیں کسانوں کا سبرتر کر دیا کرناڑا کروشتر میں دیکھئے جو پنچائتیں ہوئی وہاں تو جات ہے نہیں اور کتنی بھیڑی امری گم تھڑا میں اور اس میں کھا گنا اس میں دوسرا جائے اس کا لکا دایا کرناڑا جلے میں اس کا خود مکہ منتری کا کتنی بھیڑی امری وہاں جات ہے نہیں وہاں خوب بھیڑی امری اور جات جات نہیں وہاں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو یہ دیکھنا چاہی ہے یہ تو سرکار نے ماننا چاہی ہے مس پی کانون بنائے اور تینوں کانونوں کو رد کرے اور جو مارے آدمی پکڑ رکھے اندھی چھوڑو اور مکد میں واپس لیو ہم تو سیانتی پیر آدمی ہیں مجبوری ہے ہمارے اندولت ہم نے راستے نہیں روک رکھے راستے تو اندر سرکار نہ روک رکھے ہیں ہم تو دلی میں راملی لامدان میں یا کئی بوٹ کلپ وہاں جانا چاہیے تھے لیکن سرکار نے وہاں سے روک دی ہم وہاں بیٹھے ہیں ہم تو سارا تو سردی لگڑ گی اس میں بڑے چنگ ہو رہے ہاں ہم تو چاہتے ہیں ہمارا سمادان کرو ٹے گرام جی جیسے کل اتر پردیش میں کسان ماں پنچائے تھی وہاں پر ایوی پی نیوز کے ایک پترکار نے کسانوں کے سمرتھن میں استفاہ دے دیا تو اس پر کیا گئیں گے ایسے پترکاروں کو ہم سلام کرتے ہیں کسان سمیتی بھی ہم تو یہ کہتے ہیں ایمانداری ہے سب ہی پترکار اگر ایمانداری سے اتر دکھانے لائے گی جنگے اتر دکھانے سمادان ہو جائے گا آج کل میڈیا کا سرکار کا زیادہ ہو کر رہے ہیں اس طرح کا دکھانہ چاہیے ہم اس کو سلام کرتے ہیں اور ایسے ایسے جو جتنے پترکار ہیں اور بھی زیادہ ایمانداری سے دکھائیں اگر ہم جی جیسے ڈائیسوں سے زیادہ کسان سعید ہو گئے ہیں کسی گھر میں تو ایک ہی تھا جو کھان کمانوالا تھا تو جیسے بی جی پی اور جی جی پی کی گٹ بندن سرکار ہے کیا ان سے کوئی امید ہے کوئی کسانوں کے لئے کچھ نہیں کسانوں سے ہم نے جی جی پی سے امید زیادہ دی بی جی پی سے تھی نہیں تنی کہہ گا اس سے ایک مکھے منتری سے دو جی جی پی سے دے جس نے سارے کسانوں کو بوٹ لیے چوز دیولال کہ وہ اپنا باری سے بتا رہے تھے لیکن جی جی پی اپنا کرسی پر چپکے بیٹھی ہے کوئی کسی کا کوئی بیان لگ نہیں دیتے وہ نیو بھی نہیں کہتے بھئی کسانوں سے بات کرو موڈی سے ملیں امید صاحب سے ملیں ان کے دو بوٹ ہی کسانوں گئے تھے اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کا آدمی ہمارے ڈائی سے آدمی مر لیے ہم تو یہ کہتے ہیں سب ہی چینلوں کو بھا پہلے ماری وہاں دکھ پر کٹ کرو چینلیں ہونے چینلیں ہونے ہمارے ڈائی ساڈ میں ہاں دکھ پر کٹ بھی نہیں کر دے اندر سرکار پردانی منطری بھی انہیں دکھ پر کٹ کرنا چاہیے ڈائی ساڈ بھی مر لیے تو چینل ہونے ہم یہ کہتے ہیں بھا مارا یہ دکھ دکھ یہ کرو بھا ڈائی ساڈ مر لیے ہم اس کا دوک پرکٹ کرتے ہیں جیسے ڈائی سو سے زیادہ کسان سعید ہوئے ہیں کھاپ پنچائت اور کسان سنگٹھن سرکار سے کچھ مانگ کریں گے اس کے لیے دیکھئے جب سمجھوتے ہیں جب یہ بات چلیں گے تو ان کے ابھی مانگ ہوگی بلکل ان کو نوکری دی جائے اور ان کو جو اوچی تو بوازہ بھی دیا جائے جب سمجھوتا ہوگا تو اس میں ساری بات چلیں گے جیسے بجڑی کا ہے پرالی کا ہے تو یہ مدے سارے پینڈنگ پڑے ہیں ہم تو ساری بات رکھیں گے یہ کسان کے بعد پاس بجڑی کا اتنا بجڑی کا جیسے یہ اندول او لیا رہے ہیں دیکھ اتنا بھینگی بجڑی ہو جائے کسان کے بس کی بجڑی ہے پرالی کا ہے کہاں لے جائے گا پرالی کا سرکار پر بند کرو ان کے لیے کوئی مشینیں دیو کوئی سستے سودے دیو جب یہ بات بنے گی جیسے 26 جنوری کو کسان جو شانتی پورک مارچ نکال رہے تھے ان کو بھی دلی پولیس نے گریفتار کر لیا جو سنگ کسان سنگٹھن ہے ان کے لیے کوئی ریای کی مانگ کے اس کو واپس لینے کی مانگ کرے گی نہیں نہیں ان کے بارے میں جکھو وہاں جو لال کے لیے پر جو گٹنا ہے اس کی بڑی نندیا ہے انہوں نے یہ جو جنڈا چڑھایا اس سے مارا کوئی لینا نے ہم نے اسی دن بیان دے دیا تھا کیوں جو لال کے لیے رستہ اتنی سیفٹی سے انہوں نے کھلہ چھوڑ دیا سرکار کی سازش تھی سرکار کی سازش کا پتہ لگیا سرکار کے آدمی تھے انہوں نے دارمیک جنڈا چڑھایا کہ اندولن کو پڑھنا چاہتے تھے لیکن یہ دارمیک اندولن نہیں تو کسان اندولن ہے چھتیس برادریات نہیں جو نانگلوئی جو آس پاس کے جو دلی کے بوٹر کے قریب وہاں پہ جو شانتی پورک مارچ نکال رہے تھے کسان وہاں پہ بھی مطلب خوکری گاؤں کے دو منوپر گاؤں کے تین اور بھی ہریان میں بہت ہی کسانوں کو پگڑ لیا دلی پولیس نے جو ان پر کیس لگائے ہوئے ہیں دلی نے جو جھوٹے مقدمے تین سو سات کی بھی دارائے ہیں تو اس کے لیے سرکار سے مانگ کرے گی کیا واپس لیے بلکھل کریں گے جنہوں کی سب کی انہوں نے کچھ کیا ہے نہیں وہ تو شانتی پورک تریقے سے کر رہے ہیں لیکن ان کی تو مانگ ہم پہلے رکھیں گے بھئی جو دارہ لگائی ہیں مقدمے لگائے ہیں ان کو واپس کیا جائے اور یہ تو جیتنے بھی ہمارے نزدیک کے جینجلے کے دوڑی کے بھی ہیں منوپر کے بھی ہیں خوکری کے بھی ہیں جینجلے ہم جیتنے بھی ہیں ہم تو سبھی کی بانگ کریں گے اور ان کے لیے ہم پوری پہروائی بھی کر رہے ہیں اور وہ کلوں سے ہماری بات بھی ہو چکی ہے بھا ان کی جمانتی بھی جل دی ہوگی لیکن ہم پہلے مقدمے واپس کروائیں گے جیسے اب یہ آندولن چل رہا ہے تو پچھلے کچھ دنوں سے ایک مدہ بہت گرمائی ہوئے ہریانے میں اتر پردیش میں کسان اپنی کچھی فصلوں کو نشٹ کر رہے ہیں تو اس پر کیا کہیں گے نہیں نہیں وہ تو ہم نے ایک ہے وہاں کھرکپونیاں میں ایک پنچائت تھی اس نے صرف ٹک راکیش ٹکیت نے بھا ایک فصل کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں ہم نے اپیل بھی کر دی راکیش ٹکیت نے بھی ساری مورچن میں کل بدو والا ٹول پر کھٹکٹ ٹول پر گا تھا ہم نے اپیل کر دی کسان اپنی فصل کو بلکل سیپ رکھیں اور کئی اس کو پرگار کا نیرنے نہ لے کیونکہ فصل تو سب کی 37 برادری کا ہم اپنی گھو سالہ میں دے دیاں کٹ کے اور پسواں اگر دے ہیں اس طرح کا کام نہ کریں اچھا اب یہ ایک مارچ سے کہہ رہے ہیں سو روپی لیٹر دودھ ہم گاؤں میں دیں گے میں نے یہ ساپور گاؤں میں بھی کہا ہے اگر سو روپی لیٹر دودھ کم دیا تو گیارہ آزار کا جرمانہ لگا دیں گے تو اس پر کیا گیا نہیں اس میں میں نے دیکھا تھا کوئی خواب کا فیصلہ نہیں تھا وہی وقتی بھی تھے شیش آدمی کا فیصلہ تھا لیکن ہم اس طرح کی بات ہے اس سے بات کریں گے اس طرح کا نہیں دودھ تو قریب آدمی سب دودھ جو ہوا ہمیں مارا یہ تو کوئی ایسی بات کو نہیں ہمیں اس کے بارے میں تو کوئی وہ نہیں ہمارا فیصلہ تیگرام جی جیسے جیند میں اپچنا ہوا تھا بی جے پی کی آپ نے بڑھ چڑھ کر مدد کی دی بی جے پی کی جو وہاں سے جیتا بھی تھا ڈوکٹر حریچند میڈا جیند سے اپچنا ہوا تو آگے جو بی جے پی پارٹی رہے گی تو اس کے لیے آپ کے کیا فیصلہ ہے دیکھئے اپنے بی جے پی کو اندر میں پر دال منتری کو ہم نے بنایا بوٹ دیئے لیکن یہ بات کہہ رہے ہیں بے کانگرس کے بے کومنیسٹ ہیں یہ دوسری پارٹی ٹھا رہی ہیں میں خود بی جے پی کا تھا اور میں نے بی جے پی کو بنایا کیونکہ گا ہم نے یہ امید تھی بہت کسانوں کے لیے کانگرس پر پچھلی پارٹیوں نے کچھ نہیں کریا بہت یہ کریں گے پردان منتری لیکن پردان منتری نے تو ان سے بھی اوپر کر کے مارے بہت جو کانون نا ہم مانگ دے نہیں وہیں دو کانون ہم نے دینے لیا جو ایم ایس پی مانگا وہ ہم نے دندہ کو نہیں ہم تو آگے کے کار ہیں اپنا بی جے پی کو دوسری اگر ماری مانگے نہیں مانی تو ہم دوسری پارٹی کے ساتھ بوٹ تو مارے ہیں سسی پرسنٹ کسان ہے کسان جس کا نیا اسے سرکار بنے گی تو پردان منتری نے ہم اس سوچنا چاہیے بہت کسانوں سے بات چیت کر کے ان کا سمادان کریں مرنہ سرکار کسانوں کے بنا آج تک کسی کی نہ کانگریس کی بنی ہے نہ کسی کی بنی نہ اس کی بنی ہے کسانوں نے خوب بوٹ دیئے اس کا سارے دیس میں بھئی ایک ایک کار اچھے کر آگا سوامی ناثنین کی ریپورٹ کو لاغو کرے گا اس نے وعدہ کیا تھا اس نے ایم ایس پی پر مکھے منتری تھا گجرات کا جب جو کہا تھا میں ایم ایس پی پر کانون بننا چاہیے یہ بناو کانون ایم ایس پی پر کانون بنناو ہماری پہلی مانگ ایم ایس پی کی ہے پھر یہ کانونوں کو رد کرو ایم ایس پی کا بناو تیکرام جی جیسے آگے ویدان صبح چناؤں گے تو کسان بی جی پی کا بڑھ چڑھ کر ویرود کریں گے اگر مانگ نہیں مانے گئی بلکل کریں گے جی آگے ویدان صبح آگے لوگ صبح آگے بی جی پی ہماری کسانوں کی مانگ نہیں تو ہم کسان پورا دیش 80% کسان جو بھی ان کے خلاف جو جیتنے والا کنڈیڈیٹ ہوگا اس کو ہوگا اور ہمیں ایک بات اور کلیر کرتے دیں جو کسان سمجھتی جو لوگ ایروپ لگا رہے ہیں ایک طرح کہ ہم کسی پرگار گا گے نہ کوئی چناؤں درد دیں جو کمیٹی ہمارا فیصلہ ہے ہم تو کسانوں کی سیوہ کریں گے سماج کی سیوہ کریں ہم آگا چناؤں دردنے کا مارا کوئی رادہ نہیں جیسے کہ جیند اپ چناؤں میں جیند تھے جو ویدائک ڈوکٹر کریشن میڈا جی بعد میں بھی جو ویدان سبا چناؤں جیت کر آئے ہیں جیند میں چھتیس گاؤں پڑتے ہیں چھتیس گاؤں میں کسان بھی ہیں اور کسانوں نے بھی ڈوکٹر کو بوٹ دی ہیں تو ابھی فیلال کسانوں کے سمرتھن بنی ہے تو اس پر کیا گئیں گے اس پر یہ کہیں گے کسانوں کے سارے آدمی ملیں اس سے زائے کہ اس کا ستیپا لیں سب ہی اپنے اپنے ملےوں کو وہاں پر اپنے جیتنے بھی ملے ہیں ان کو ستیپا لیں اور سارے لوگ کٹھے ہوئے مارے بوٹا تو بنے رہا ہے تو ستیپا دیں اگر یہ ستیپا دیں لگ جیں تو کے اندر سرکار مانجے اگر جی جی پی ستیپا پارٹی بلائیں گے لیکن جو دوشند جی کے پیتا جی ہیں ڈوکٹر آجے سنگھ چوٹالا وہ تو کہہ رہے ہیں اگر دوشند کے استیفہ سے کام چلتا ہو تو دوشند کا استیفہ تو میری جیب میں میں کبھی بھی دے سکتا ہوں اگر استیفہ سے کسانوں کی جو سمشہ سلسل دیتی ہے دوستو کسان دوستو ڈائشہ اکریب ایم پی ہیں آج دیش میں کسانوں کی بوٹوں سے بن رہے ہیں وہ سارے استیفہ دے دو بڑھیں گا کام دھنیواد دھنیواد بہت 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 تو ساتھیوں یہ تھے ہمارے ساتھ ٹیک رام کنڈیلا جی جو ہم سے انیک باتوں پر چرچائے کی جیسے کسانوں کے لے کر جو اریانے کی جو راج نیتی ہے اس پر لے کر ہمیں چرچا کی تو ہم سے ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم سے جڑے رہی اگر یہ آئے